کرے گا اور اس کے اندر تین مختلف جو آہ آپشنز موجود ہیں آہ یا تو گورنر ہی اس تاریخ کا اعلان کرے جد صاحب کی یا کوٹ کی یہ فیصلہ ہو سکتا ہے یا وہ اعلان جو ہے وہ کیا جائے الیکشن کمیشن کی طرف سے آہ گورنر صاحب خود لکھ کے پہلے ہی بول چکے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن کو کر دینا چاہیے الیکشن کمیشن لکھ کے گورنر کو بول چکا ہے کہ نو اور تیرہ تاریخ کے درمیان ہو جانی چاہیے تو ان کی پوزیشن تو بالکل واضح ہے اور اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کیونکہ وہی الیکشن کمیشن جو ہے وہ تیتیس ایم این ایس کے بائے الیکشن کا اعلان پہلے ہی کر چکا ہے اور اگلے چند دن کی اندر اگلی جو قسط ہے کو تیس سے زیادہ ایم این ایس کی الیکشن کی بائے الیکشن کی اس کی بھی تاریخ کا اعلان کر دے گا الیکشن کمیشن تو ظاہر ہے الیکشن کمیشن یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت ملک میں جو حالات ہیں اس میں کوئی ایسی وجہ نہیں ہے جس میں بڑے پرمانے میں سارے ملک کے اندر الیکشن نہ کروائے جا سکے ویسے بھی آئین اس کے بارے میں واضح ہے کہ اس کا حالات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے یہ ایک آئینی بندش ہے کہ نوے دن کے اندر اندر الیکشن کروانا ہے یہ دونوں آہ گورنر اور الیکشن کمیشن یہ تو مانتے ہیں کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہونا ہے وہ یہ تاریخ دینے کو اگر تیار نہیں ہے تو علی زفر صاحب نے اور ان سے میں بعد میں کہوں گا کہ تھوڑی تفصیل سے بتا دیں وہ آئین سے یہ بھی بتا چکے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ کوٹ یہ فیصلہ کرے کہ صدر پاکستان پھر تاریخ دیں گے آئین کے اندر الیکشن ایٹ کے اندر یہ دیاوہ ہے اس کی گنجائش موجود ہے کہ صدر پاکستان جو ہے وہ تاریخ کا اعلان کریں گے اس لیے کوئی کسی کے دماغ میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ الیکشن نوے دن کی اندر اندر ہونے والا ہے یہ تیرہ اپریل یا اس سے پہلے ہونے والا ہے صرف اگزیکٹ تاریخ کیا ہوگی اور وہ بھی میں بتا دوں کیونکہ وہ تقریباً الیکشن کمیشن لکھ کے دے چکا ہے کہ چپن دن تیاری کے ہوں گے تو اگلی تاریخ سے پہلے کوٹ نے ہدایات دی ہیں کہ گورنر اور الیکشن کمیشن لکھ کر اپنا اپنا موقع جو ہے وہ کوٹ کے سامنے رکھ دیں گے اور جمعرات کو اگلی جو عدالت کی ہیرنگ ہوگی آہ مجھے یقین ہے کہ اس ہیرنگ کے اندر فیصلہ ہو جائے گا کہ جیسے آہ کورٹ نے کہا کہ اس کے اندر کوئی ابحام تو ہے ہی نہیں تو بلکہ سیدھا سادھا کیس ہے اس کے اندر کوئی کانسٹوٹیشن کی آہ انٹرپیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے یہ سادھا سا معاملہ ہے تو وہ کو بہت لمبی چوڑی اس کے اندر بات چیت کی ضرورت نہیں ہے اور یہ جمعرات کو اگلے انشاءاللہ تعالی یہ بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ کس تاریخ کو الیکشن ہو رہا ہے اور جیسے میں نے کہا وہ پہلے سے تقریباً تحین ہوا ہے کہ نو اور تینہ تاریخ کے درمیانی ہوگا اپریل کو اور یہ صرف فیصلہ ہو جائے گا کہ الیکشن جو ہے اس کی تاریخ کا اعلان کون کرنے جا رہا ہے اور ہم انشاءاللہ تعالی تمام میں پھر بھی آپ کے خاص طور روپے تحریک انصاف کے تمام جو امیدواران ہیں تمام جو ورکر ہیں تحریک انصاف کے ان سب کو ہدایت ہم دینا چاہتے ہیں کہ ایک بھی دین آپ ضائع نہیں کریں یہ صرف اس وقت جو حکومت ہے وہ ایک عبام پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور ان کی کوشش یہ ہے کہ آپ اپنے ہلکوں میں نہ اتریں اور آپ اپنی الیکشن کا کام نہ شروع کریں آپ فوری تیاری جس نے ابھی تک نہیں شروع کی ہے وہ فوری تیاری شروع کر دے اب تو آپ کو پتا ہے کہ چیئرمن صاحب جو ہیں عمران خان خود پارلمانی بورٹ کی تجاویز کا جائزہ شروع انہوں نے کر دیا ہے اور بہت جل جو ہے انہوں نے ٹکٹوں کے اعلان بھی کرنے شروع کر دینے ہیں کافی ساری پنجاب کی سیٹس کے اوپر جائزہ ہو چکا ہے آج بھی یہ جاری رہے گا تو اس لیے اب آج کی عدالت کی کاروائی کے بعد کوئی کسی کے پاس شک نہیں ہونا چاہیے میدان میں اتریں تیاری کریں الیکشن کی تیاری کریں اور یہ سب کو پتائے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ الیکشن طریقہ انصاف کا الیکشن ہے عمران خان کا الیکشن ہے پاکستان کے عوام کا الیکشن ہے اب میں اس کے ساتھ ساتھ کچھ ذکر یہ کرنا چاہتا ہوں مختصر کہ پچھلے تین چار دن سے جو ملک کے اندر واقعات ہو رہے ہیں ایک پاکستانی کی طور پر طریقہ انصاف کا سیکٹری جنرل نہیں ایک پاکستانی کی طور پر دل جو ہے وہ چور چور ہو رہا ہے کہ میرا ملک کس طریقے سے زخمی کیا جا رہا ہے پاکستان کی تاریخ کے بدترین دہشتگردی کے واقعات میں سے ایک پشاور میں ہوتا ہے پولس لائنز کے اندر مسجد میں نمازی جو نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے گئے ہوئے تھے ان کو شہید کیا جاتا ہے میں چیرمن عمران خان اور پارٹی کی طرف سے سب کی طرف سے ایک دفعہ پھر خیبر پختونخواہ پولیس کے تمام اہلکاروں کو تمام سپاہیوں کو افسروں کو ان کے ساتھ ازارے ہمدردی بھی کرنا چاہتا ہوں اور ان آپ کی حمد کی داد بھی دینا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ کھڑے ہو کے مشکل حالات کا سامنا بھی کرتے ہیں اپنی شہادتوں کا نظرانہ بھی دیتے ہیں تو ساری قوم اور خاص طور پر تحریک انصاف آپ کی ممنون بھی ہے اور آپ کو خراج عدیدت عقیدت بھی پیش کرتی ہے اور جو آپ کا مطالبہ ہو رہا ہے کہ جو اصل اس کے کردار کے جو جن کی وجہ سے ہو رہا ہے جو ذمہ داران ہیں ان کے اوپر ایکشن لیا جائے بھرپور طریقے سے آپ کی حمایت بھی کرتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ ملک ایک طرف دہشت گردی کی طرف جا رہا ہے کل رات کو پاکستان کے ذرے مبادلہ کے ذخائر کی رپورٹ سٹیٹ بینک جو ہر ہفتے جاری کرتا ہے وہ جاری کی گئی ہے اور امپورٹ کتنے دن کی امپورٹ کے پیسے بج گئے ہیں درامداد کے پیسے بج گئے ہیں ہمارے ذخائر کے اندر وہ پاکستان کی تاریخ کی کم ترین سطح پر آئی رہی ہے اور حکومت کیا کر رہی ہے حکومت یہ کر رہی ہے کہ شیخ رشید کو گرفتار کر رہی ہے حکومت کیا کر رہی ہے کہ وہ عمران ریاض خان کو گرفتار کر رہی ہے حکومت کیا کر رہی ہے کہ وہ شندانہ گلزار کے خلاف پرچے کاٹ رہی ہے وہ تمام وسائل وہ تمام سرکاری وسائل وہ تمام اہلکار جو اس وقت جن کی نظر دہشت گردی پہ ہونی چاہیے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے اوپر ہونی چاہیے پاکستان کی ڈوبتی ہوئی معیشت کو بچانے کے لیے ہونی چاہیے پاکستان کے عوام کو تاریخ کی بدترین مہنگائی اور بڑھتی ہوئی بیروزگاری سے بچانے کے لیے ہونی چاہیے ان سب کی نظریں اس پہ لگی بھی ہے کہ کون تحریک انصاف والا اور کون تحریک انصاف کی حمایت کرنے والا سیاستدان اور کون صحفی سچ بول رہا ہے سچ کی آواز اٹھا رہا ہے کس ٹی وی پروگرام میں کیا کہا جا رہا ہے ٹیلیویجن پروگرام پہ بات کرنے پہ تقریروں پہ بات کرنے کے اوپر غداری اور بہاوت کے مقدمے قائم کیا جا رہے ہیں ملک کے اندر ہر کوشش کی جا رہی ہے کہ ملک کے اندر آئین کو مسک کیا جائے پیروں طرح روندہ جائے جمہوریت کو کچلا جائے قانون کی حکمنانی ختم کی جائے لیکن ان کی صرف ہم مضمت نہیں کرتے یہ بھی سن لیں اور کان کھول کر سن لیں پاکستان کے بائیس کروڑ عوام جو ہیں وہ کسی کو اپنا حق چھیننے نہیں دیں گے جتنی بھی تم طاقت اور جبر سے آواز دبانے کی کوشش کرو گے آئین توڑنے کی کوشش کرو گے جمہوریت غراب کرنے کی کمزور کرنے کی کوشش کرو گے قانون کی حکمنانی کے خلاف کام کرو گے اتنی زیادہ طاقت سے پاکستان کے عوام تمہارے خلاف کھڑے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ان کے مضموم عظائم جو ہیں ان کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے پاکستان کے عوام یہ بائیس کروڑ قوم جاگیوی قوم ہے یہ ڈکٹیشن لینے والی قوم نہیں ہے یہ سر جکانے والی قوم نہیں ہے تو ابھی بھی ہوش کریں اپنے فیصلوں کے اوپر نظر سانی کریں ملک کے اندر آئین قانون اور جمہوریت کی حکمرانی ہونے دیں ملک کو ایک نئے الیکشن کی طرف جانے دیں عوام کو منڈٹ اپنا بتانے دیں اب میں علی زفر صاحب سے بولوں گا کہ مختصران جو قانونی نکتہ آج پیش ہوا ہے اس کے اوپر بتا دیں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کی آئینی تاریخ کا جو سب سے اہم کیس ہے اس کی آج دوسری سماعت ہوئی آج عدالت نے بہت سارا قانون کے اور ججمنٹس کو دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ سنایا کہ جہاں تک نوے دن میں الیکشن ہونا ہے وہ آئین بھی اس پہ واضح ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی واضح ہیں ہائے کورٹس کی ججمنٹس بھی اس پہ بڑے کلیر ہیں تو آج یہ ریکارڈ کیا عدالت نے کہ جہاں تک نوے دن کا سوال ہے وہ تو آئین میں لکھا ہے سوال یہ ہے کہ کس نے یہ ڈیٹ کو اناؤنس کرنا ہے کس نے یہ تاریخ کا اعلان کرنا ہے کہ کس دن الیکشن ہونا ہے نوے دن کے اندر اندر اس میں تین خط پڑے گئے عدالت کے سامنے ایک خط تو سب سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لکھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لکھا گورنر کو پنجاب گورنر کو اور خط میں یہ کہا کہ چونکہ آئین میں نوے دن میں الیکشن ہونے ہیں تو ہم آپ کو سیجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ نو یا تیرہ اپریل کے بیچ میں کوئی اعلان کر دیں تاریخ کا تاکہ ہم الیکشن کی تیاری کر سکیں گورنر صاحب نے کچھ نہیں کہا تو ہم عدالت میں آگئے پہلی ہیرنگ کے بعد جب عدالت نے پہلے دن آنانس کر کے گورنر کو نوٹس دے دیا تو گورنر صاحب نے خط لکھا واپس الیکشن کمیشن کو اور اس میں یہ کہا کہ جناب یہ میرا اختیار ہی نہیں ہے اعلان کرنا ڈیٹ کا یہ تو آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ خود ہی تیہ کر لیں اور ڈیٹ کو آنانس کر لیں تو جب یہ دونوں خط پڑے گئے تو عدالت کو ہم نے بتایا کہ جناب نوے دن کا جہاں تک تعلق ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہونا ہے کے نہیں وہ تو گورنر صاحب بھی مانتے ہیں اور الیکشن کمیشن بھی مانتا ہے آئین بھی یہی کہتا ہے ججمنٹ بھی یہ کہتی ہیں اب مسئلہ گورنر صاحب اور الیکشن کمیشن کے درمیان ہے گورنر صاحب کہتے ہیں میں نہیں الان کر سکتا الیکشن کمیشن کہتی ہے چلیں آپ کریں تو عدالت فیصلہ کر دے کہ ان دونوں میں سے کس نے الان کرنا ہے اور اگر دونوں نہیں کر سکتے تو پھر ایک اور شک ہے سیکشن ففٹی سوین جو ہے الیکشن ایکٹ کا اس کے تحت پریزنٹ صاحب کر سکتے ہیں اور اگر تینوں نہیں کرتے کسی وجہ سے تو پھر بہت ساری ججمنٹ ایسی ہیں جہاں عدالت خود بھی الان کر سکتی ہے اور ڈائریکٹ کر سکتی ہے ان میں سے کسی کو بھی کہ آپ الیکشن اناؤنس کر دیں تھرزڈے کا جمعیرات کا دن ریکویسٹ کی ہے گورنر صاحب کے کاؤنسل نے اور الیکشن کمیشن کے کاؤنسل نے کہ ہم تحریری جواب دینا چاہتے ہیں جس جواب میں وہ یہ بتائیں گے کم از کم الیکشن کمیشن آف پاکستان تو ضرور یہ بتائے گی کہ الیکشن کی ڈیٹ کیا ان کے مطابق ہونی چاہیے اس کے بعد عدالت جمعیرات کو باقی بحث سن کے تو فیصلہ کرے گی کہ کس کو ڈیریکشن دینا ہے کس کو نہیں دینا یہ ہے آج کا بلکل اب جگت طرفہ تو ہوگی نہیں نوٹس ہو گیا ہے نوٹس ایٹرنی جنرل کو بھی ہے ایڈوکیٹ جنرل کو بھی ہے وہ پیش بھی ہو گئے ہیں گورنر کے کاؤنسل بھی پیش ہو گئے ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کاؤنسل بھی ہیں اس لیے یہ جگت طرفہ تو نہیں ہوگی ڈیریکشن جو بھی عدالت سے آئے گا وہ ان کی پریزنس میں ہی آئے گا عدالت جو ہے میں اس کے اوپر بتا دوں عدالت کا تو کہنا یہ تھا کہ یہ اتنا سیدھا سادھا کیس ہے کہ فیصلہ آج بھی سنائے جا سکتا ہے لیکن وہ پورا موقع دینا چاہتے تھے گورنر کے وکیل کو بھی اور الیکشن کمیشن کو بھی کہ اپنا تحریری موقع فور بیان کر دیں صرف اس کے لیے انہوں نے وہ ٹائم دیا جی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو پرنسپل سیکٹری گورنر نے لیٹر لکھا ہے جو آج پیش کیا تھا اس کے اندر یہ کہا ہے کہ جی فیصلہ یہ آپ نے کرنا ہے کہ کب ڈیٹ ہے لیکن آپ جو ہے کنسلٹ کر لیں اور سیکیورٹی کی جو سیچویشن ہے اس کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کریں تو اس چیز کو جو کاؤنسل تھے انہوں نے عدالت میں کوئی اس کی وضاحت تو نہیں کی کہ اس پر کیا کرنا ہے لیکن عدالت کے ضرور ابزورویشن تھی ریمارکس تھے کہ یہ فیصلہ کرنا آپ کا بنتا نہیں کیونکہ نہ ایکنومک پولیسیز نہ ایکنومک پریسیز نہ اس قسم کی law and order situation نوے دن سے زیادہ الیکشن کو لے جا سکتی ہے آپ ڈیٹ کی بات کریں میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ عدالت نے ابھی فائنل فیصلہ نہیں کیا یہ ساری observations ہیں اور orders ہیں interim orders ہیں جو سامنے پیش ہو رہے ہیں جو میں رات کو فائنل بحث سن کے فائنل فیصلہ ہوگا دیکھیں یہ اتنا بڑا ڈراما کیا جا رہا ہے ملک کے ساتھ کہ وہی طریقہ انصاف جس کے لیڈرز کو جن کے ساتھیوں کو جن کے حق میں آواز اٹھانے والے صحافیوں کو قید کیا جا رہا ہے راتوں رات اٹھایا جا رہا ہے جس کے چیئرمن کے خلاف ہر قسم کی کوشش کی جاری ہے کہ کس طریقے سے ان کو جس کے کس طریقے سے ان کو ناہل کر دیا جائے کس طریقے سے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جاری ہے تمام لیڈرشپ کے اوپر صبح سلاح اب یہ قوم کو یہ بے وقوف بنانے کی کوشش کریں کہ جی ہم تو چاہتے ہیں کہ پوری قوم مل کے ساتھ چلے ان کو شرم آنی چاہیے کہ قوم یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی آہ نا سمجھے ان کی سب کی سمجھے قوم کو ان کو پتا ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے ان سے بولیں یہ ڈرامے کرنے چھوڑیں آپ کے نہ آپ کو پہلے دن کوئی اخلاقی جواز تھا اس حکومت میں بیٹھنے کا نہ آپ سے یہ ملک چلایا جا رہا ہے آپ نے بیڑا غرق کر دی ہے اس ملک کا اس کی عوام کا صرف آپ کو ایک کام کرنا چاہیے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں اور آگے چلیں